دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے دعوت اسلامی نے کیا اقدامات کیے ہیں تو آج خوشخبریاں بھی آگئی تمہیں چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین کو بھی آپ خوشخبری ایک مرتبہ سنا دیں اور دنیاوی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا سب سے پہلے تو میں آپ سے ناظرین کو بھی یہ بتاؤں گا کہ میں کچھ منٹ لیٹ اسی لئے ہوا کہ میں نے آفیس آپ کو میسج کر دیا تھا کہ آج الحمدللہ ایک بہت زبردست اناؤنسمنٹ ہوا مدنی چینل پر کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو وفاقی تعلیمی امور جو ہماری حکومت ہے وفاقی وزارت تعلیم اس کی پرمیشن سے ایچ ای سی کی پرمیشن سے دعوت اسلامی کا ایک بورڈ اپروف کر دیا گیا اب دعوت اسلامی نے اپنا تعلیمی بورڈ اناؤنس کر دیا اس کا نام بھی بہت خوبصورت امیر اللہ سنت نے سجیسٹ کیا تھا کنز المدارس تو کنز المدارس کے تحت دعوت اسلامی کا بورڈ بن چکا اور پھر الحمدللہ ایک اور اس سے بڑھ کر اچیومنٹ یہ ملی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامیت المدینہ کو اسی طرح وفاقی وزارت تعلیم نے ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ کا درجہ دے دیا یعنی اس سے مراد یہ ہو گیا یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جامیت المدینہ اب جو سنت جاری کرے گا وہ ایکویویلنٹ ہوگی ڈبل ایم اے کی سنت ہوگی یعنی ہمارے ہر سٹوڈنٹ کو اب کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایم اے کی سنت لینے کے لیے جس نے جامیت المدینہ کا امتحان پاس کیا وہ ایم اے اسلامیات کی اسے ڈگری دعوت اسلامی خود دے دے گی الحمدلہ اس کے بعد ایک اور اچیومنٹ یہ ہمیں حاصل ہو گئی اس اس بورڈ بننے کے بعد اور اس ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ کے بعد کہ ہم نے الحمدللہ یہ بھی اپروف کروا لیا کہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلبہ نہیں پورے پاکستان میں اس وقت 891 جامیت المدینہ ہے جہاں سے بھی کوئی شخص دعوت المدینہ سے یہ انتحان دے گا درس نظامی کمپلیٹ کرے گا اسے بھی یہ ڈگری ہم جاری کر سکیں گے اچھا پھر صرف پاکستان نہیں دعوت اسلامی تو انٹرنیشنل اورگنائزیشن ہے نا تو ہمارے یوکے کے جامیات ہوں ہمارے بنگلہ دیش کے ہوں کینیا کے ہوں نپال کے ہوں مزمبک کے ہوں دنیا میں جہاں دعوت اسلامی کے جامیت المدینہ ہیں یا آگے بنیں گے وہ سب بھی آن لائن جامیت المدینہ پاکستان کے ذریعے اب امتحان دیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی ڈبل انہیں بھی ایم اے کی ڈگری دعوت اسلامی جاری کر دے گی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ جو جو اس کا بینفٹ ہے ناظرین کے ذنوں میں ہو سکتا ہے سوال آ رہا ہو کہ دیکھیں ایک تو دینی طلبہ کو فائدہ ہو گیا کہ وہ بیچارے درس نظامی کرنے کے بعد بہت سارے اداروں میں جاتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو گریجویشن کی سند نہیں ہے اب ان کو کہیں اور نہیں جانا دعوت اسلامی کے ذریعے مل جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ باں باپ ہیں کہ جو کہتے تھے یار مدر سے جاتے تو ہیں ہم بھی بچے کو عالم بنانا ہم بھی چاہتے ہیں بچہ حافظ بنے لیکن دنیاوی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے نا ورنہ اب اس کے مستقبل کا کیا ہوگا اب آپ کو دعوت اسلامی یہ سرویس پروائیڈ کر رہی ہے کہ آپ بے دھڑک جانے کہ مدینہ میں اپنے بچے کو داخل کر آ دیں وہ عالم دین بھی بن جائے گا دنیاوی سند بھی لے کر آئے گا اگر آپ اب آبایا لینا چاہتے ہیں اور کہیں پسند نہیں آ رہا فکر نہ کیجئے تاہر قادری آبایا کے پاس بہت خوبصورت کلیکشن ہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جلدی سے وزیٹ کیجئے www.taircadriabaya.com اور اپنی پسند کا آبایا آرڈر کیجئے